اور اب خبر تفصیل کے ساتھ ہیمانشل بی جی پی کے نیتا اور پورو منطری بکرم تھاکور نے سی ایم سکھو کو کمپٹیشن کی چنوٹی دی ہے بکرم تھاکور نے کہا ہے کہ سی ایم کو اگر گھمنڈ ہے تو کسی بھی مددے پر ہم سے کمپٹیشن کر لیں ہوا یہ کہ آج سدن کی کارواہی شروع ہوتے ہی ویپکش نے شملا نگر نگم سنشودھن ویدھیک کو لے کر ہنگامہ شروع کیا نیتا پرتیپکش جی ایرام تھاکور نے کہا کہ غلط طریقے سے بل آگئے سدن سے پارت کر آیا گیا نگم کی سیٹے گھٹانے کا فیصلہ بھی غلط ہے اور ریزرویشن روستر بھی غلط منچہ سے تیار کیا گیا ہے نیتا پرتیپکش نے رات و رات گیا رہا ہزا میں ووٹر کو جوڑنے کا بھی آروپ لگایا اور پھر ہنگامہ کرتے ہوئے ویپکش سدن سے ووک آؤٹ کر گیا اس کے بعد ستہ پکش کی طرف سے جی ایرام سرکار میں ہوئی ایچ پی ایس ایسی میں دھانلے کا مددہ اٹھایا گیا جس پر سی ایم نے کہا کہ ویپکش اس لیے ووک آؤٹ کر گیا کیونکہ وہ ایچ پی ایس ایسی کے مددے پر تیاری کر کے ہی نہیں آیا تھا سی ایم کے اس بیان پر پورو منتری وکرمہ تھاکور نے انہیں چنوٹی دیتے ہوئے کہا کہ سی ایم کو اگر اپنی تیاری پر گمند ہے تو ہم سے کمپوٹیشن کر لے راتوں رات وہاں پر بہت بڑی سنکھے ہزاروں کی سنکھے میں ووٹ بنانے کی پرکریہ کو ادھکاری کو کہا گیا گیارہ ہزار کے قریب نئے ووٹ یہاں شیملہ کورپریشن کے بنا دی گئے اور دوسری بات 41 سے 34 سیٹس کرنا کورپریشن کے وارڈز کرنا یہ ادھکار سرکار کا نہیں یہ چنوٹی آئیو کا ہے چنوٹی آئیو نے بیوستہ تیہ کر دیتے پہلے 41 سیٹس کے لیے اور اس کے باب جود اس کو ویڈراؤ کر کے نئے طریقے سے 34 سیٹس کو بنانے کے لیے انہیں پرکریہ پوری کر کے جو ہے کل بل لائے اور اس کا کی مہلائیں جہاں سب سے کم سنکھیا ہے وہ وارڈہ رکشت کر دیے اور شیڈیون کاس کے لیے بھی اُلٹا فارمولا جو پہلے جو فارمولا ایکزسٹ کرتا تو فارمولے کے ریورس کر دیا وہ کیوں کیا گیا تاکہ ان کو لاب مل سکے لیکن میں انہیں لگتا کہ جب تک ہم واقورٹ نہیں کریں گے ہماری خبر نہیں بنے گی ٹھیک ہے خبر بنانے کے لیے اپنے واقورٹ کرنا اچھی بات ہے لیکن صدن میں بھی تو کچھ کانٹریبیوٹ کرے صدن میں بھی آگے بتائیں کہ سرکار کی ناکامیاں کیا ہے چرچاؤں سے بھاگنا نہیں چاہیے آج کا جو مجھے لگا ہے جس کے پیچھے رانیتک مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو سوڈینیٹ سیلیکشن بورڈ میں جو دھاندلیاں ہوئی ہیں سوڈینیٹ سیلیکشن بورڈ میں جو پیپر بکے ہیں اور جو پیپر کی قیمت تیہ ہوئی ہے اس میں کسی نہ کسی طرح سے جب ان کی سرکار تھی اس چرچہ سے بھاگ لینے کے لیے یہ تیاری کر کے نہیں آئے ساری چیزوں کی تیاری کی جاتی ہے اور ہم تیار ہو کے آتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ آج ہم نے بولنا ہے جب پٹیس کرنا ہے باقی اگر مکھے منتری کو اتنا اپنے آپ پہ گمھنڈا کی میرے کو بڑی جیزا تیاری کرنی آتی ہے تو یہ آجائے کوئی کمپیٹیشن کر لیں ہمارے ساتھ وہ تو سدین کے بھیتر انہوں نے کہا کہ جب بل لائے تھا نگر نگم سنشودن کے تب تو کسی 67 کے بعد دوارہ سدن میں نہیں جاتے ان کو پتا ہونا چاہیے اس بات کا اور وہ خود سدن میں کتنا رہ رہے ہیں ان کو تو صورت سے آنے کا سمیہ نہیں ہے ایک مکھے منتری کے ناتے سبدانک پت پہ ہونے کے بعد جیود وہ کہ کیسے بکتی کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں ان کو ان باتوں کی طرف دھیان دینا چاہیے کمچاری چین آیوگ حمیرپور میں بھردی پرکریہ میں بھرشتہ چار معاملوں پر سدن میں جھرچہ ہوئی اس چرچہ کا جواب دیتے ہوئے سی ایم نے سدن میں کہا کہ پچھلے پانچ سال میں پیپر لیگ کی گھٹنائیں ہوئی ہیں ستہ بدلتے ہی ہم نے پیپر لیگ کرنے والوں کے خلاف جال بنا اور انہیں پکڑا جانچ میں اب جب دھیرے دھیرے پرتے کھلی تو نیوموں کے تہن 26 دسمبر 2022 کو کرمچاری چین آیوگ کی کاریو نلمبت کیا اور پھر ویجلنس اور سکشہ ویباہ کی ریبورٹ پر کیابنٹ میں چرچہ کی مکھیونٹری سکھویندر سنگھ سکھو نے ہماشل پردیش میں کووید 19 کے معاملوں میں وردھی پر چنٹا جتائی ہے اور لوگوں سے کرونا پروٹوکال کا پالن کرنے کے ساتھ بیڑ بھار والے ستھن پر ماسک پہننے کی بھی اپیل کی ہے سی ایم بی تیشام انڈین اسوسیتن آف پارلیمنٹریان آن پاپولیشن انڈ ڈیولپمنٹ کی طرف سے آیو جیت سمیلن میں کہا کہ سرکائے ستھی پر پر کڑی نظر رکھ رہی ہے اور اب سماس نوارس کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا یہ سمیلن بھارت میں مہواری کے دوران اور اس کے بعد سواستے سیواؤں سے میں سودھار کے لیے ہماشل پردیش کے ویدھائکوں کی مضبوط بھومی کا وشے پر آیو جیت کی گئی تھی تو ہماشل میں کورونا کے بڑھتے معاملے کورونا کی سکریے معاملے اب پندرہ سو ہو چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کی اگر بات کریں گے تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین سو چھے نئے معاملے سامنے آئے ہیں تقریباً پانچ ہزار چھ سو سے زیادہ لوگوں کی لیے سامپل بھی لیے گئے ہیں بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں کورونا کے حوالے سے تو دیش بھر میں کورونا کی معاملوں میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے وہیں ہماشل پردیش بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے ہماشل میں کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں کورونا کے سکریے معاملے اب ہماشل پردیش میں پندرہ حصہ ہو گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کی اگر ہم بات کریں تو تین سو چھے نئے معاملے سامنے آئے ہیں تقریباً پانچ ہزار چھ سو سے زیادہ لوگوں کے سامپل لیے گئے ہیں وہیں ایک سو باندھوے مریض ٹھیک بھی ہوئے ہیں پانچ مریضوں کا علاج اسپطال میں جاری ہے تو جہاں دیش بر میں کورونا کی لہر اور کورونا کے مریضوں میں اضافہ درچ کیا جا رہا ہے کورونا کی کیسز میں اضافہ درچ کیا جا رہا ہے تو وہیں ہماشل پردیش میں بھی اب بردھی کورونا کی کیسز میں دیکھی جاری ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کی اگر بات کریں تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین سو چھے نئے کورونا کی کیسز ملے ہیں اور اسی لئے آپ سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مکھیونتری سکھوندے سنگھ سکھو نے کووید 19 کی موملے پر بردھی پر چنٹا جتائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ساروجینک سارپا جس طرح سے پہلے ضروریات زندگی لوگ جی رہے تھے کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے ایسو پیز کا پالن کرنا ہوگا بیر بھار والے ستھانوں پر ماسک پہننے کی سی ایم نے اپیل کی ہے تو کورونا کے ماملے ہماشل پردیش میں بڑھے ہیں سکریے اکٹیب ماملو کی اگر بات کریں تو پندرہ سو ماملے درج کیے گئے ہیں سیف ہماشل پردیش سے پچھلے چوہمیس گھنٹے میں تین سو چھے نئے ماملے کی تصدیبی ہے تو کورونا ہماشل میں بھی بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جہاں دیش بھر میں چار ہزار سے ادھک ماملے سامنے آئے ہیں تو تین سو چھے نئے ماملے ہماشل پردیش میں درج کیے گئے ہیں کلو میں بھی کورونا مریضوں کی سنکھیا میں بڑھتری ہو رہی ہے کلو میں فیرحال ستر آکٹیو کیس ہیں جن کا ہوم آئیسولیشن میں علاج چل رہا ہے جبکہ کلوک شیطری اسپتال میں دی سی ایچ سی میں کورونا پوزیٹیو ایک ہتتر ورشی محلہ کا علاج چل رہا ہے سوہست ویباق نے لوگوں سے کورونا پروٹوکال کا بالند کرنے کی اپیل کی ہے کوویڈ کے آج ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں ستر پیشنٹ ہیں سیونٹی پیشنٹ ہیں ان میں سے ایک پیشنٹ سارے لوگ گھروں میں آئیسولیٹڈ ہیں بلکل ٹھیک ہیں ہماری ٹیم لگاتار ان کی صحت کے بارے میں پوچھ رہی ہے اس کا دھیان رکھ رہی ہے ایک پیشنٹ ہمارے پاس ڈی سی ایسی میں داخل ہے وہ اکاسی سال کی ایک لیڈی ہے اس کو نیمونیا بھی ہے کوویڈ پوجیٹیو بھی ہے تو ہمارے مڈیکل سپیشلیسٹ کی نگرانی میں ہے ان کے مطابق اس کو نیمونیا بھی ہے اور اس کو فیلال سکس لیٹر پر منٹ آکسیجن پر اس کو رکھا ہے میں لوگوں سے بھی ایک گزارش کرنا کہ ایک کوویڈ اپروپریے بیہیویر جو ہوتا ہے جیسے شوشل ڈیسٹینسنگ مینٹین رکھیں ماسک کا پریو کریں سینٹائیزشن کریں ہاتھ سینٹائز رکھیں اور کسی کو چھویں یہ میں لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آگے بڑھیں گے ہمارچل پردیش کرمچاری چین آیوگ پیپر لیگ ماملے میں آیوگ کے پورو سچیو ڈاکٹر جیتیندر کمر کو نیائلے میں پیش کیا گیا جہاں کورٹ نے ڈاکٹر جیتیندر کمر کو چھ دن کی پولیس ریمان پر بھیج دیا ہے ویجلینس ٹیم نے منگلوار کو ہی آیوگ کے پورو سچیو ڈاکٹر جیتیندر کمر کو گرفتار کیا تھا آج مورننگ میں اڈیشنل جو ہمارے سپیشل جج ہے انڈر پی سی اکٹ ان کے پاس پیش کیا گیا تھا تو وہاں پہ پولیس کی جو پولیس کا سٹڈی کی وہ ڈیمانڈ تھی تو اڈیشنل سپیشل جج ہم ہیر پر نے جو ہے وہ ان کو دس تاریخ تک فردر انویسٹیگیشن کے لیے بیجلنس دیپارٹمنٹ کو ہینڈ آور کیا اب دس تار وزے پیش کر گیا نورپور میں کانگریس کے پردیش پربکتہ سودشن شرما نے راحل گاندھی کی سمرتھر میں کینڈو سرکار اور بیجی پی پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ گاندھی پریوار نے دیش کی ایکتہ اور اکھنڈ لیے بطور پردھان منطوری کو سدستیوں کی شہادت دی لیکن موجودہ راجنیتک پرکرن میں کینڈو کی بیجی پی سرکار نراحل گاندھی کی لوگ پریتا کے بھے سے آگھوشیت آپادکالین سریخی ستتھی اُتپن کر دی پورے ہندوستان میں تانہ شاہی کے آدھار پر پورے ہندوستان میں جو ہے وہ آراجتتہ کا محول اُتپن کر دیا ہے مہادے یدھی آپ کا جو قانون ہے اس قانون کے مطاوق ہمارے جو ماننے سالسد رہے پورم میں راحل گاندھی جی ان کو اپنے پوشی ہتھکنڈو دوارہ جو آیوگیا کروایا ہے اور اس کے بعد ان کا جو سرکاری آواز ہے اس کو خالی کروانے کے لیے آپ نے جو فرمان جاری کیا ہے جس کو ہمارے محبوب نیتا نے سہرش سرکار بھی کر لیا ہے جس کے پریوار سے دو دو پردھان منتری جو شہادت دی ہے کیا ان کے پریوار کو سرکشا کی ضرورت نہیں ہے یہ جو آپ ایسے گنونے اپنے کام کر رہے ہو اس سے ہمارے ہندوستان کی ساکھ تو خراب ہو رہی ہے اور راجنیتی کا سر جو ہے وہ گرتا چلا سمتہ اندولن کے سنسطھابق اور پورو میں دیش کے اشترم منتری رہ چکے بابو جگ جیون رام کی جنر تک انا کے بس دہرہ ستھتنی جی اسپتال دھوم دھوم سے منائی گئی سمتہ اندولن کے ہیمان چل اور پنجاب راجیوں کے ادھیک شر رکٹر آر کی اگوائی میں آجوید کی گئے کار کرم میں اپایوکت راگ شر مانے بطور مخی اتی شرکت کی اس موقع پر سمتہ اندولن کے سنسطھابق بابو جگ جیون رام کے جیون چل پر 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 راش ڈالنے کے ساتھ ان کی جیون سے جڑے ویبھند پر سنگ کو بھی یاد کی گیا بابو جی نے اور انہ جو ستندہ سنانی جو ان کے ساتھی تھے اس ٹائم گے انہوں نے یہ نرنے لیا کہ ہم نے مویدھان کی مول آتما میں سمتہ سمتہ جو ہے اس کا بھاو رکھ ہے اور یہ سب طریقے سمتہ بات کرتا ہوں سمتہ کا سب طریقے سمتہ چاہے وہ سمتہ 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 رہے اس سے سمتہ ملجون کے رہ سکیں ایک سمرستہ کا بھاو سمتہ سمتہ ایک اچھے دیش کا نرمان ہو سکے جو انا کے گرامی شیطروں میں جل پورتی کے لیے گرام پنچائتوں کی تحت رکھے جل رکشکو نے اپنی مانگو کو لے گئے ایک بار پھر آواز بلن کی ہے جسے رکشکو نے ماندے کو بڑھا کر سمان جنک کرنے کے ساتھ پارٹ ٹائم پیریٹ کو بارہ سے گھٹا کر آٹھ ورش کرنے کی گوہار لگائی گئی ہمارا مینہ مددہ ہے بارہ ورش سے کٹا کر آٹھ ورش کارے کل کیا جائے کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں اتنا لمبا ستمیں ہیں اور ہمیں جو مہنگو بیتر ملتا 45 ملتا وہ بھی نا کے براپر ہے کیونکہ اس سے بڑھ پوش کرنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ اب ہمیں مانیم مکھے مطری شری سکھو جی نے اشوا سن دیا کہ آپ کارے اپر ایلمات میں کر دیا جائے گا اور آپ کاری او کاروباری سے ایک کروڑ کا سونا برامت کیا ہے اور دستا ویز نہیں دینے پر جرمانہ بھی لگا ہے کاروباری ہمیر شہر میں گھوم رہا تھا اور گھپت سوچنا ملنے پر آب کاری او کار آدھان بھی 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 پاری پر چھ لاکھ پچاس ہزار کا جرمانہ لگا گیا ہے بھی بھی سے ملی جانکاری کے مطابق کل دو کلو گرام سونا پکڑ ہے اس نے ہمیں ایک گھپت سوچنا ملی تھی کہ اس طرح سے وقت پایا جا گیا کسی نشش ستان کے اوپر گاندھی چاوک کے آس پاس تو اس ہی سوچنا کے ادھار کے اوپر پانچ منٹ کے اندر جا ہماری ٹیم نیتین گھپتا جی منوج ڈھاکر اور سنی رانا سواگت کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ہمار چل کل میں ہوئی سڑک ہاتھ ہوگئی ہاتھ سوالن میں آج کل آنگن وادی کی ڈام پر ہو رہی آن لائن تھگی کافی بڑھ گئی ہے اس کو لے دی پی او راج اندر سنگ نیگ نے جان کاری دی بتایا کہ آنگ وادی کار کرتا ہوں اور ویبا کی طرف سے کسی بھی وقت سے بینک اوٹی پی اور آدھار نمبر نہیں مانگے جاتے ہیں اس لئے لوگوں کو سافدھان رہنا چاہیے پروباو سے اس کی سوچنا پولیس کو دی اور اپنا ویرود جت آیا ستانی لوگوں کی شکایت پر سندر نگر تھانا سے پولیس ٹیم موقع پر پہنچی اور روائد روپ سے رہنے والوں کو یہاں سے بھیجنے کا کام شروع کیا ستانی نیواسی پریم کمار نے بتایا کہ پرواس لوگوں کا رہنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا یہ ادھیک شور شراب اور مار پیچ کرتے رہتے ہیں پہلے بھی اس پرکار کی وار ذات ہو چکی ہیں جس کے چلتے پولیس کے بہت دیکھ 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 مانڈی میں بھوئی تی مائے میں کل لگ کے پرشاشن نے بیج آئے دیکھ سب آئے تھے وہاں پر انگ کو آر بولا ہم آئے سندھ نگر چھوڑنا یون میں ڈیمانڈ بھی مانی کے سندھ نگر بھی سیویل اسپٹال کو آکسیجن پلانٹ بیتے ایک مہینے سے بند پڑا ہے ایک سو پچاس بستروں کی اکشمتہ والے اس ہسپٹل میں اس پلانٹ کے بند ہونے کی خراب ہوگیا یعنی کہ وہ جل گیا کیونکہ اس میں دھوان چھوڑ دیا تو اس لیے ہو سکتا کہ ڈرائیر میں کچھ خرابی ہوگی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے